بہت شکریہ صدرہ یہ کہ معاملہ تیہ کرنے میں کچھ سو دو سو سال لگے اور پھر جو زبان جو امرج ہوئی وہ پھر ان دونوں کے اختلاعات سے جو ہے وہ ایک ظہور میں آئی اور وہ یعنی اس میں عربی کی چھاپ جو تھی فارسی پر تھی تو اب وہ جو فارسی بعد میں پھر آئی وجود میں وہ نہیں رہی تھی جو اس وقت ایران میں تھی اسی طرح جب یہ ایرانی پریشن جو تھے یہ جب برسغیر میں آئے اس وقت برسغیر کی جو لوکل زبانے تھی جو مقامی زبانے تھی وہاں پہ ان کے ساتھ پھر وہ فارسی کا اختلاعات ہوا اور پھر ایک نئی زبان وجود میں آئی اور جس کو ہم نے پھر اردو سمجھا اردو جانا اور اس کا نام بھی ہم نے اردو رکھا تو اس لیے یہ جو تاریخ میں جو یہ سفر ہوتا زبان کا اس کو میرا حال ہے روپنا کوئی آسان نہیں ہوتا اس لیے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو اردو تھی اس وقت وہ پرشنائز اردو تھی یعنی کہ اس پر فارسی کی چھاپ بہت کیا لیتی بلکل اسی طرح جیسے کہ اس فارسی پر عربی کی چھاپ ہو گئی جب مسلمان عملہ آئے وہاں پر تو اسی طرح یہ پھر بتدریج آگے جب عمل چلا اور انگریز جب آئے برسغیر میں تو پھر ایک اس اردو پر ایک نئی ایک یعنی چھاپ لگ گئی ایک نیا اس نے رنگ روپ لے لیا جس کو ہم آج یعنی کہ کہتے ہیں نا جس میں دیکھنے کو دل نہیں کرتا یا اس میں جو چیزیں دکھی ہیں وہ بڑی فرسودہ ہو چکی ہیں مجھے شفیق اور ایمان کا ایک مضمون یاد آ گیا وجی نے پڑا ہوگا کہ وہ نسابی کتابوں کے بارے میں لکھا کہ اس میں یہ فرض کر لے جاتا ہے کہ یہاں اب انسان جو ہیں وہ صرف کھیتی بڑی کرتے ہیں کوئی فیکٹریوں میں کام نہیں کرتا کوئی دفتروں میں نہیں جاتا بل ہم نے جو نسابی کتاب میں پڑی معاشرت علوم وغیر کتابوں میں کام کرتا ہے دفتر میں کوئی نہیں جاتا لیکن اب یہ ہے کہ اب ایک دوسرا مسئلہ اب تو دفتر میں کوئی نہیں جاتا اب تو ورک فرم ہوم ہوتا ہے یا سر اب تو دفتر بھی نہیں جا رہے اب تو ورک فرم ہوم کر رہے ہیں تو وہ جو نسابی کتابیں وہ تو ہمارے ہاں جو غیر ملکی اشاعتی اداریں آکسفورٹ کیمبرج بغیرہ ان کی کتابیں آ گئی ہیں اور ان میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ والی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ سنگاپور میں ایک بندہ ہے اس کا نام لی ہے لی نے اگر اتنا سفرت ہے کیا انگریزی میں لکھا ہے یعنی وہ آپ کو اور ہی ایلینیٹ کر دیتی ہے اپنی اپنی ثقافت سے یعنی نہ وہ نام ہمارے ہیں نہ وہ ملک ہمارا ہے نہ وہ مثالیں ہماری ہیں لیکن آپ کیا کریں وہ اگر آپ نہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے مجبوری ہے تو پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے جس طرح وہ وجی نے ترقی والا استعمال کیا وہ ترقی کی دور میں شامل نہیں ہو سکتے پھر وہ ضروری ہے اس کے لیے وہ پڑھنا اور آگے باہر کے ملکوں میں بھی جا کے تعلیم حاصل کرنا پھر اچھی یہ بھی بڑا اہم ہے کہ صرف اور صرف آپ کی پروفیشنل ترقی کے لیے نہیں بلکہ پرسنل ترقیان